موسیقی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جوبارہ مہربان نہایت رہن والا ہے الحمدللہ رب العالمین فساد کا سمنہ کرنا دینی وطنی اور سماجی زمداری ہے شروع فساد کی بیماری جب کسی مؤشرے یا کسی حکومت میں رونما ہوتی ہے تو وہ انہیں دیمک کی طرح چھت جاتی ہے اور یہ ان کی ترقی اور بالدگی کی راہ میں سنگ راہ کا کام کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی آسمانی شریعتیں آئی ہیں سب نے ہر طرح کے فساد پر قدغن ہی لگائی ہے جیسا کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا جس کی منظر کشی قرآن نے اس طرح فرمائی ہے وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ زمین میں کسی طرح کxt راہ کا فساد میب چووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو فال قرآن قرآن کی زبانی ملاحظہ کیجئے وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعَ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور اصلاح کیجئے اور فساد مچانے والو کے راستہ پر ناچھلئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے رضای الہی کے لیے کام کیا اپنے قائد کی اطاعت کی اپنا بسندیدہ مار راہ خدا میں خرچ کیا اپنے رفیق کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا اور شر و فساد بھی نہیں پھیلایا تو اس کا سونا جاگنا سب کا سب سواب میں شمر کیا جائے گا فساد کی بہت ساری صورتیں ہیں جن میں سے مالیاتی اور ادرتی امور میں بگار بیدا کرنا اس کی بہت ہی خطرنک صورت ہے جیسے مال عام کو ناجائز طور پر حرب کر جانا اپنی جیوٹی نبھانے میں کوتاہی سے کام لینا اقربہ بروری اور طرفداری کرنا رشوت لینا ہوکدھری کرنا ان سب کا شمار ناجائز اور غلط طریقہ سے لوگوں کا مال کھانے کی قبیل سے ہی کیا جائے گا ارشاد باری ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مال کو غلط طریقہ سے نہ کھاؤو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے رشوت لینے اور دینے والے دونوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے ایک دوسرے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ناجائز طور پر اللہ کی مال کو حرپنا چاہتے ہیں ان کی سزا قیامت کے دن جہنم ہے ایک دوسرے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ گشت جس کی نشو نمہ حرام مال سے ہوئی ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا جہنم ہی اس کا سب سے بہتر تھکانہ ہے اسی سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ملحظہ ہو جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے اور بلا شبہ فتنہ و فساد سے نبرد عظمہ ہونا دینی اور وطنی ذمہ داری ہونے کے ساتھ ساتھ سماجی ذمہ داری بھی ہے اس کی تین دینی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کی اصلاح کیجئے اس کو تقوی خدا کا خوگر بنائے اور خلوت و جلوت میں اس کا مرقبہ کرتے رہیے ارشاد باری ہے جہاں کہیں بھی تم رہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ تمہارے عامال کو دیکھ رہا ہے ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالی کا ارشاد ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللہ تعالی تمہارا نگران ہے اسی طرح یہ دینی ذمہ داری آپ سے اس بات کا بھی تقاضہ کرتی ہے کہ آپ امانت و صداقت اور وفائی اہد جیسے اخلاق کی آلہ قدروں کی جرے اپنے دلوں میں مضبوط کیجئے کیونکہ جو حقیق مومن ہوتا ہے وہ ہمیشہ اصلاح کی کوشش کرتا ہے فساد کا تو خیال بھی اس کے پاس سے نہیں گزرتا ہے ارشاد باری ہے اَمْنَ جَعَلُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِكَ الْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ اَمْنَ جَعَلُوا الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّرِ یا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے زمین میں فساد پر پا کرنے والوں کی طرح کر دیں گے یا ہم متقین کو فاسقین کی طرح بنا دیں گے اور رہی وطنی ذمہ داری تو یہ آپ سے اس بات کا مطلبہ کرتی ہے کہ آپ اپنے وطن کی وفاداری اور اس سے تعلقی قدروں کو فروغ دینے میں برحچر کر حصہ لیجئے مال عام اور منفات عامہ کے لیے اپنے اندرونی دل میں حسین جذبات سجائے اگر برحکر پورے معاشرے میں پاکیزہ و شفاف تحذیب کو فروغ دیجئے جو لوگ آپ کے معاشرے میں فساد مچھا رہے ہیں اس میں تخریب کرے کہ پیج پو رہے ہیں ان کے ہاتھوں کو پیچھے دھکیل دیجئے کیونکہ اللہ تعالی نے زمین میں فساد پرپا کرنے والوں کو بہت ہی سخت وعید سنائی ہے ارشد باری ہے انما جزاء الذین يحاربون اللہ ورسوله ویسعون فی الارض فسادا ان يقتلوا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف او ينفو من الارض ذلك لهم خزی في الدنيا ولهم فی الاخرہ عذاب عظیم اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پرپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں چنچن کر قتل کیا جائے یا سولی دے دیا جائے یا ان کے ہاتھ اور ان کی پاؤں مختلف طرفوں سے کٹ دیا جائے یا انہیں جلوطن کر دیا جائے یہ تو ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں تو ان کے لئے اس سے بھی بڑی سزا ہے سماجی ذمہ داری کا تقاضی یہ ہے کہ ایسی عام فضا قائم کی جائے جہاں بر بد انوانی پر نہ مار سکے فساد کی ایک نہ چھلے ایسی سماجی سنسورشپ کی بنیاد ڈالی جائے جو اس بات سے آگاہ ہو کہ فتنہ فساد پورے معاشرے کا کتنا محلق ناسور ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کے لئے دینی تعلیمی اور میڈیا کے ادارے اپنا اپنا مؤثر کردار ادا کریں ارشد باری ہے فلولا كان من القرون من قبلكم علو بقیتی ینہون عن الفساد فی الارض إلا قليلا ممن انجینا منهم تو ایسا کیونہی ہو تو ایسا کیونہی ہو کہ تم سے پہلے کی امتوں میں ایسے زیرک لوگ ہوتے جو زمین میں فتنہ و فساد پرپا کرنے سے روکتے مگر وہ کم تھے جنہیں ہم نے ان سے نجات دیتی اسی کے بعد ارشاد باری ہے وما کان ربک لیوہلیک القرآ بظلمی و اہلها مصلحون اور آپ کے رب کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ ظلم سے بستیوں کو برباد کر دیں حالانکہ ان میں بسنے والوں نیک وکار ہوں اسی طرح یہ ذمہ داری یہ مطلبہ بھی کر رہی ہے کہ کسی بھی فسادی کی پشت بنا ہی نہ کی جائے اور ان جماعتوں کے ساتھ پورا پورا تعاون کیا جائے جو ہر طرح کے فساد کا پردہ فاش کرنے کے لیے برسارے بیکار ہیں تاکہ پورے معاشرے میں امن و شانتی کی پڑھ کے فضاء قائم ہو سکے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے احکام لوگوں تک پھوچھاتا ہے اور جو ان کی حرمت پامال کرتا ہے ان دونوں کی مثال ان لوگوں جیسی ہیں جو ایک کشتی پر سوار ہوئے ہوں ان میں کچھ کو اوپری منزل پر جگہ ملی ہو اور کچھ کو نچھلی منزل پر نیچھے والے پانی لینے کے لیے بار بار اوپر جا رہے ہوں جس کی وجہ سے اوپر والوں کو تکلیف ہو رہی ہو وہ ان کی تکلیف دور کرنے کے یہ ترقیب نکالے کہ کیوں نہ ہم اپنے ہی حصہ میں شغاف کر لیں تاکہ ان لوگوں کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو ایسی صورت میں اگر اوپر والے ہاتھ پر ہاتھ دھرے پائی تھے رہیں اور ان کی روک تھام کے لیے کچھ بھی نہ کریں تو سب کے سب ہلاک ہوں گے اور اگر انہوں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے تو سب کے سب بچ جائیں گے اے اللہ مصر اور دنیا کے تمام ممالکوں ہر طرح کے شروع فساد سے محفوظ فرما آمین